دیکھیں وسیم رضی کو تو میں سوہا کر آیا اب میں جتن نرائن تیاغی کے نام سے میری پہچان کو کیا اور وہ اسلام جو مجھ کو بار بار نکالتا تھا ہر چیز پر نکالتا تھا کہ اسلام سے نکال دیا ایسلام سے نکال دیا ارے بھائی تمہارا دھرمی کہاں رہے تم تو ایک آتنکی سنگٹھن ہو جو محمد نے عرب کے رگستانوں میں کریئے ٹھیکی چھوڑا سو سال پہلے آج تک تم آتنکا کیندر بنے ہوئے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے میں نے پڑھا ہے اتنا پڑھنے کے بعد قرآن کو اور محمد کے چرید کو سمجھنے کے بعد پھر ہم کو خود اس میں رہنا شرم کی بات تھی وہ تو بات الگ ہے کہ تم نے نکال دیا آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دل نہیں لگتا کیونکہ کئی ہندو سنگٹنوں کی طرح سے بات بڑھ رہی ہے کہ آپ کو سرکشہ پردام کی جانے چاہیے کیونکہ آپ نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر سناتن دھرم قبول کیا اور آپ اور بڑی شیعہ وقت لوڑ کے پورو عدیقش بھی رہ چکے ہیں دیکھیں جب آپ کسی مشن کی طرف نکلتے ہیں تو ڈر آپ کو تیاغ نہ ہوتا ہے اور ہم تو ہی سمجھتے ہی ہیں کہ ہم کو کٹ کٹ کر میری ہتیا کی جائے گی جس دن بھی ان کا داؤں چل گیا ایک ہم اکیلے لڑائی لڑنا ہے سناتن دھرم کے لیے ہمارے مہاراج لڑائی لڑنا ہے اور جو سناتن ہی ہے وہ ہمارے سپورٹ پر ضرور ہیں بلکل ہیں لیکن کروڑوں مسلمان ہماری ہتیا کی ساجش کر رہا ہے تو کبھی بھی ان کو موقع مل گیا تو ہماری یتی جی کی یا اور ہندو وادی جو نیتا ہیں جو ہندو کے لیے آباد اٹھاتے ہیں ہتیا کرنے سے وہ چھکیں گے نہیں ہم سمجھتے ہمیں ماریں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مارنے کی نیت سے آئیں ہو سکتا ہے وہ خود مر جائے جیتے ہیں تو جی ایک چیز اور کہ آپ نے سناتن دھرم کو ہی کیوں چھنا اور بھی بہت سے دھرم ہوئے سناتن دھرم کو چھنے کے پیچھے کیا مان سکتا ہے کیا سکتا ہے آپ سناتن کے علاوہ کوئی اچھا دھرم بتائیے آپ بادی سب دھرم کو سمجھتے ہیں بلکل نہیں دنیا کا سب سے پہلا دھرم سناتن دھرم اور یہاں پر انسانیت پائی جاتی ہے محبت پائی جاتی ہے دھرم انسانیت ہی تو باتتا ہے محبت ہی تو باتتا ہے نفرتیں کون باتتا ہے جو نفرتیں باتے وہ دھرم نہیں ہو سکتا ہے اب آگے کی رہاں کیا رہے گا جیتے ہیں ناران سنگ کی آگے دیکھیں ہم سنگھرش جس طرح سے اگر کر رہے تھے وہی سنگھرش جاری رہے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہندو کی رکشہ کرنا جو میں نے یہاں پر پسنک آئی ہے ہندو کے لیے ان کے گندے سے گندہ لڑا کر سنگرش کرنا ان کے ساتھ میں ان کا ہتھ سوچنا ان کے ساتھ میں ایک اچھے ہندوستان کو بنانا اور جو ہندو ویرودی تاستے ہیں جو اسلامی کٹرپنت ہیں ان سے دھرم پریورتن کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہے جب مجھ کو اسلام سے نکالی دیا گیا تو اب یہ میری مرضی ہے کہ مرض کس دھرم کو سویکار کرنے سناتن دھرم دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے پہلا دھرم ہے اور جتنی اس میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں انسانیت پائی جاتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کسی اور دوسرے دھرم میں نہیں ہے اور اسلام کو ہم دھرم سمجھتے ہی نہیں ہیں اتنا پڑھ لینے کے بعد اسلام کے بارے میں محبت کے ساتھ کے بارے میں اور جو ان کی آتنکوادی چہرہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی دھرم نہیں ہے محمد دورا اوگنائز کیا ہوا ایک آتنکی گھٹ ہے جو چودہ سو سال پہلے ارب کے رگستانوں میں تیار کیا گیا تو جب ہم کو نکال دیا گیا ہر جمعے کو نماز کے بعد ہمارا اور مہراجی کا یقینہ سنگان انگری جی کا سر کاٹنے کے لیے فتوے دیا جاتے ہیں انعام بڑھایا جاتا ہے تو ایسی پرستیتیوں میں ہم کو اسلام کوئی کہے یا ہم کو کوئی مسلمان کہے اس پر ہم کو خوش شرم آتی اب ہم ستن جائیں ہم دیکھی بھی جہاں محبت جی جہاں ہمیں انسان کے لیے ہم آ جائیں گے ہم نے سناتن دھرم کو اس لیے کہ یہ دنیا کا سب سے دیکھیں قرآنہ دھرم سناتن دھرم اور ہندو سماج جو ہے ہمارا ہندوستان میں اور دنیا میں دنیا میں کہیں کہیں بھی رہے مجھے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہے بھید بھاو ہوتا رہا ہے اور وہ ہمیشہ مسلم سماج کے لوگ کرتے رہے گردنیں کاٹتے رہے ہمیشہ آج بھی ہندوستان میں ہمارے گھر جلانے کی خواب دیکھے جا رہے ہیں ہندوستان کو کھنڈس کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے آئی ایس ایس جیسی سنگٹھا نے ہندووں کا قتل و عام کرنا چاہتی ہے اور پھر بھی آج بھی ہندو بے فکر ہے اس کو اپنے کام کاج اپنے گھر ویوار سے چھٹی نہیں ہے تو ان کو بتانا ہے ہم یہی کہتے کہ تم کسی سے لڑو لیکن تم کو اپنی رکشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے تم کو اپنے سمیحاند اپنی عزت کے لیے تیار رہنا چاہیے تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ میں بڑو سی کون تمہارا گھر جلانے کیلئے کوشش کر رہا ہے تم کو اس کو تیار رہنا چاہیے ہم جاگ رکھ کریں گے ہندووں کو ہم مہراج اور ہماری پوری ٹیم سب جاگ رکھ کرے گی ہندووں کو اور ہم فساد نہیں کرنا چاہتے لیکن کوئی ہمیں مارے تو یہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے آج ہی کا دن آپ نے کیوں چنا چھ دسمبر دیکھیں آج کا دن اس لئے اچھا دن ہے کیونکہ جو بابر نے بھگوان شیر رام کو اپنانک کرتے ہوئے ان کے جنم اسطحان پر ایک مسجد بنوائی تھی آج کا دن وہ دن ہے جو ہندوٹ نے اپنا ہلکا سا بل پریوک کرتے ہوئے اس عویت قبضے کو وہاں سے ڈھکیل دیا تھا اس لئے ہندوٹ کے لئے آج یہ گرو کا دن ہے اور آج ہم نے سناتن دھر سویکار بھی اسی لئے کیا ہے کیونکہ ہماری کہانی بھی بھگوان شیر رام کے رام مندر کے سنگھرشت سے شروع ہوئی تھی جب اس کو اسلام سے پہلی بار نکالا گیا تھا ہر جمعے کی نماز کے بعد ہمارے یتی جی کے سر کاٹنے پر انعام بڑھایا جاتا ہے پتلے جلائے جاتے ہیں یہ کون سا دھرم ہے تم کسی کو زندہ جلا رہے پاکستان میں آپ نے دیکھا ایک شری لنکا والے کو زندہ جلا دیا گیا سناتن دھرم کا وہ بھی اکتی تھا تو تم کسی کو زندہ جلا رہے تم کسی کا سر کاٹنے پر انعام رکھ رہے تم انسان ہو یا بھیڑیے ہو کس مذہب کو مانتے ہو تم کہتے ہو اسلام ایک شانتی پر یہ مذہب ہے شانتی تو بتاؤ کہاں پر ہے جو پریوار کا ویکتی میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آئے گا اور قبول کرے گا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ چاہے پریوار ہو چاہے ہمارے دوست ہو ہم دھارمک حساب سے ان کا تیاک کر دیں